دوستو آج کیسے ویڈیو ہم بات کریں گے یامہا کی طرف سے آنے والی ایمٹی فیپٹین جو آپ اسکن پر دیکھ رہے ہیں یہ ایک سو پچیس سی سی میں لانچ ہونے والی ہے دوستو جی ہاں دوستو اس کی جو انڈروڈ پرائز ہے ابھی تک دو لاکھ پانچ ہزار سے دو لاکھ سات ہزار اس کے انڈروڈ پرائز ہے دوستو لیکن کم اتنی مہنگی بائیک ہونے کے ساتھ ٹی بھی اس کی اپاچی آر ٹی 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 آ آپ کو ملیں گے سب سے زیادہ اینجن آپ کو 125cc میں ملے گا تو لگ بھنگ مائلز آپ کو 50 سے 60 کا دیکھنے کو ملے گا ABS آپ کو اس میں مل رہا ہے سنگل چینل کے ساتھ ڈبل چینل بھی ABS آتا ہے تو سارے فیچرز آپ کو سیم تو سیم اس میں نہیں ملنے والے کیونکہ 125 اور یہ 155cc کا انجن ہے تو اس میں آپ کو فرق دیکھنے کو ملے گا سنگل چینل ABS آپ کو اس میں ملے گا اور دوستو بہت ہی جلد لانچ ہوگا تو اس ویڈیو میں لانچ ڈیٹ آپ کو ہم بتائیں گے نیو لانچ یامہا ایمٹی 15 125 سی سی کی لانچ ہونے والی ہے تو دوستو یامہا کی طرف سے کنفرمیشن بہت ہی جلد ملنے والا ہے فیلحال ابھی ہم بات کریں یامہا بہت ہی بہترین ورک کر رہی ہے اپنی منفیکچرنگ پر کیونکہ ابھی تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ یامہا کی جتنی بھی بائک آتی ہیں ریسنگ ایڈیسن میں اگر دیکھا جائے تو ایک سو ڈیر سو ڈیر سو سی 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 سے کم انجن نہیں آتا دوستو ہے ڈیر سو سی سی اس کے بعد ایک سو پچھ پن سی سی آپ کا ریسنگ ایڈیسن ہوتا ہے یامہا کی ایف جٹ ایس ورڈزن 3 کی بات کریں تو لگ بھگ ڈیر سو سی سی اس کا انجن ہوتا ہے یامہا کی ایمٹی 15 کی بات کریں یا فر آرون 5 ورڈزن 3 ورڈزن 4 جو بھی اگر آتا ہے سارا موڈل اس میں بھی ایک سو پچھ پن سی سی کا انجن استعمال ہوتا ہے اگر ہنڈل بار کی فیچرز کے ہم بات کریں تو سیم تو سیم یہ آپ کو کنسول ملیں گے سیم ہوران سیم سب کچھ آپ کو ملے گا اس میں فیچر ایک سو پچھ سی سی یامہا کی ایمٹی 15 میں اور دوستو ایمہا کی ایمٹی 15 کا نام چنج ہوگا یا نہیں چنج ہوگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کنسول آپ کو اس کا کیسا لگتا ہے میٹر ڈیجٹل والا یہ رہے یا فیچنج ہو اور اس کے بعد دوستو یہاں مہا کا لوگو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا پیچھے بھی ڈسک اور فرنٹ پر ڈسک اے بھی اس کے ساتھ انجن یہاں پر 155 سی سی مل رہا ہے آئل کول انجن ہے دوستو اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے چار والا آپ کو اس میں ملتا ہے لیکن 125 سی سی مہان ایک بار ٹو والا پر ہوگی بائیک اور اس میں دوستو کافی اچھا جو ہے پر فورمس بھی آپ کو ملے گا پرائز بھی سب سے کم ہونے والی ہے کیونکہ یمہا کی سب سے مہنگی بائیک ہوتی ہے دوستو تو پھر دو لاکھ پانچ ہزار آپ کے پاس یا پھر ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا تو لوگ اپاچی اٹی آر ایک سو ساٹھ ٹو بھی فور بھی کی طرف چلے جاتے ہیں یمہا کی سیلنگ کم ہوتی ہے دوستو اسی لئے یمہا آپ دماغ لگا رہے ہیں یمہا والو جو ہے آپ بہت ہی بہترین کام کر رہے ہیں ایک سو پچی سی سی میں آپ کو یہ مہا کی امٹی فیفٹین ملنے والی ہے پیچھے کی تیل لائٹ کے ہم بات کر رہے تو ایڈی تیل لائٹ آپ کو اس بائیک میں ملتی ہے تو اس میں بھی آپ کو سیم ٹو سیم ون ٹونٹی فائی میں بھی یہی فیچرز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کافی بہترین فیچر کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں آپ کافی بہتر فنڈر بھی مل جاتا ہے اور اس کے بعد لائٹ ہیل کے جو کلر ہی بھی آپ کو سیم ٹو سیم بیریانٹ میں ملیں گے کلر آف سندھ کے بعد کے لگ بھر تین سے چار کلر آپ کو اس میں بھی مل جائے گا دوستو کافی بہترین کلر اور اس کی جو پرائز ہوگی وہ ایک سے ڈیڑھ لاک کے بیچ میں آنڈرورڈ پرائز ہوگی دوستو ایک سو پچیس یمہا کی امٹی فیفٹین اور ایف جڈ بھی دوستو ایک سو پچیس سی سی میں آنے والی ہے اس کی بھی ویڈیو بہت جلد آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو فلحال دوستو یمہا کی امٹی فیفٹین جو ابھی حال ہی میں چل رہے ایک سو پچیس سی سی کے ساتھ اس کا آپ کا ایسپیرنس کا ایسا ہے کمپنی ایسا ہی رکھے یا پھر ایک سو پچیس سی سی میں دینے کے بعد کیا اس کی پرائز رکھے ایک سو پچیس سی سی دینا چاہیے یا نہیں تو آپ جرور بتائیں گے اور یمہا کی جو پرائزیں ہوتی ہیں دوستو یہ بھی آپ ہمیں بتائیں کہ آپ مہنگی ہوتی ہیں یا سستی ہوتی ہیں جو آپ اس کین پر دیکھ رہے ہیں یمہا کی امٹی فیفٹین اس کی جو پرائز ہے دوستو دو لاک پانچ سے دو لاک ساتھ ہزار راؤنڈوڈ پرائز ہے اور دوستو سب سے مہنگی بائیک میں اگر دیکھا جائے جس میں آپ دیسے دھو ریڈیٹر بھی لگا ہوتا ہے تو کافی اچھی بائیک مانی جاتے ہیں سپورٹ ریسنگ میں اگر آپ کتنی بھی سپیڈ میں چلاوگے تو بائیک میں ہیٹنگ کا پرابلم نہیں دیکھنے کو ملے گا ایمہا کی افیجڈ ڈیرڈ سو کے ہم بات کرے تو اس میں ڈیرڈ سو سے جو انجن آتا دوستو وہ ایمٹی فیپٹین کے مقابلے نہیں ہے کیونکہ اس کا جو انجن ہوتا ہے وہ الگ انجن ہے اور اس کا انجن الگ ہے دوستو ہی طریقے سے ایئر کول انجن تیار کیا جائے گا تو کومنٹر باکس میں آپ ہمیں ضرور بتائیے گا اپنی رائے اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیسٹ ویڈیو بہت جلد آپ کو ملنے والی ہے دوستو